اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ٹی وی ٹوڈے اور میں ہوں ہیرہ جاوی وزیراعظم کو ہٹانے کے لیے تحریک ادم اعتماد جمہوری تحریکہ کار ہے ہم اپنا جمہوری ہتیار احتجاج استعمال کر رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے اپنے ایم پی ایس کے اوپر حکومت نے ایک قسم کا ادم اعتماد کرا دے دیا وہ پورے ملک کو بتا رہے ہیں کہ ہم اپنا میمبرز کے اوپر بھروسہ نہیں کر سکتے اور ملک کو بتا رہے ہیں کہ ہمارا جو حکومت کا مجوریٹی ہے اس پہ ہم اس حد تک انکمفٹیپل ہے کہ ہم این وقت میں الیکشن سے پہلے ہر حربہ استعمال کر دے تاکہ جیسے دوہزار اٹھارہ کا جنرل الیکشنز میں ادارے کے متنازع بنا کے دھاندلی ہوا تھا ہم اب سینٹ الیکشنز میں بھی مختلف ادارے کو متنازع بنا کے یہاں بھی اپنے لیے عمران خان کے لیے دھاندلی کروایا جائے میں آپ کے سامنے ان کا ہر ایک جو سٹیپ لیا گیا ہے اس پہ بات کرنا چاہوں گا آپ سب کو پتا ہے ہر ملک میں ہر جمہوری ملک میں ایک کانسٹیٹوشنل اور جمہوری طریقہ ہوتا ہے کہ آپ اپنا آئین میں اگر تنمیم کرنا چاہتے ہیں یا اگر آپ قانون سازی کرنا چاہتے ہو ایک پالامانی پرسیجر ہوتا ہے حکومت نے اگر اتنا بڑا قدم کانسٹیٹوشنل امینمنٹ میں تبدیلی لانے کا فیصلہ واقع کیا ہے تو پھر اتنی سنجگیدی کے ساتھ اس پہ کوشش کرنا چاہیے تھا حکومت نے نہ اس پہ کوئی کنسنسس ڈیولپ کرنے کی کوشش کی نہ مختلف پارٹی سے کوئی سنجیدہ پاچکیت کی دوسرے جانے وزیراعظم عمران خان کہتے ہیں اپوزیشن جتنے مرضی لونگ مارچ کر لیں لوگ ان کو سمجھ چکے ہیں اپوزیشن کی چوری چھپانے کے لیے عوام باہر نہیں نکلیں گے آج این ارو دے دو یہ کہیں گے عمران خان سے زبردست آدمی کوئی نہیں وزیراعظم عمران خان نے اپوزیشن کو ایک بار پھر نشانے پر رکھ لیا اپنی ٹویٹ میں کہا کہ اپوزیشن لونگ مارچ بھی کر لیں مگر این ارو نہیں دوں گا لوگ چوروں کے لیے سڑکوں پر کبھی نہیں نکلیں گے کبھی کوئی کسی کی کرپشن بچانے کے لیے بھی نکلا ہے دم دباغر بھاگنے والے نواز شریف بچوں کے ساتھ باہر بیٹھے ہیں ان کے بھائی کے بچے بھی باہر ہیں اور ان کا منشی بھی بچوں کے ساتھ باہر بیٹھا ہے وزیراعظم عمران خان نے کہا کہ یہ لوگوں کو بے وقوف سمجھتے ہیں جو لوگوں کو بے وقوف سمجھتے ہیں ان سے بڑا بے وقوف کوئی نہیں باہر بیٹھے لوگوں کو واپس لانے کی پوری کوشش کریں گے ان لوگوں نے اپنے ججز اور نیب کے ہیڈز رکھے ہوئے تھے جب تک وہ انہیں ملیں گے تب تک یہ نہیں مانیں گے اپوزیشن اور میڈیا میں بیٹھے لوگ کہتے ہیں کہ حالات اچھے نہیں ہم سب کہتے ہیں کہ حالات اچھے نہیں انہیں مقروض ملک ملا ملکی حالات کو جلدی ٹھیک کرنے کی کوشش کریں گے وزیراعظم عمران خان نے بھارتی ہاں منصب کو بھی آڑے ہاتھوں لیا اور کہا کہ بات چیت کے علاوہ بھارت کے پاس آگے جانے کا کوئی راستہ نہیں سلامتی کانسل میں تین مرتبہ کشمیر پر بات ہونے کا مطلب یہ ہے کہ کشمیر کا معاملہ آدمی سطح پر اجاگر ہو گیا ماریہ مارنگزیب کہتی ہیں کہ شہواز شریف کے میڈیا ٹرائل کی باتیں وزیراعظم ہاؤس میں ہوئیں ڈیلی میل کی سٹوری کی سہولت کار عمران خان اور شہزاد اکبر تھے برطانوی عدالت میں تمام الزامات کے ثبوت مانگ لئے ترجمان نون لیک نے کہا کہ ڈیلی میل کی سٹوری پلانٹر تھی عمران خان اپنی چوری چھپانے کے لیے دوسروں پر الزامات لگاتے ہیں چودہ جولائے دو ہزار انیس کو ایک سٹوری شائع ہوئی تھی ڈیویڈ روز صاحب کی طرف سے اور جس کے جو سہولت کار تھے اس سٹوری کے اور جو سٹوری لکھوائی گئی تھی وہ عمران صاحب اور شہزاد اکبر میں نے آپ کو یاد ہوگا کہ ایک اور ریزن آج کی پریس ٹاک پریس کلاب میں کرنے کا یہ ہے کہ جب یہ ڈیلی میل کی سٹوری چودہ جولائی دو ہزار انیس کو آئی تھی تو میں نے اسی پریس کلاب میں ایک پریس ٹاک کی تھی اور اس میں کچھ شواہد دکھائے تھے کہ یہ سٹوری کی جو اصل اصل جہاں اسٹوری کے دماغ کی جو اخترع ہے وہ وزیر آزم ہاؤس میں یہ سٹوری ڈسکس ہوئی اور کس طرح شہباز شریف کو کا میڈیا ٹرائل کیا جائے ان کو ڈی فیم کرنے کی کوشش کی جائے اور الزامات لگائے جائیں میں نے اسی پریس کلاب میں پریس ٹاک کی تھی جولائی چودہ دو ہزار انیس کو تو کل رات کو جو ڈیلی میل کی سٹوری کے اوپر شہباز شریف صاحب نے ڈیلی میل کو یوکے ہائی کورٹ میں سو کیا ہوا تھا اور اس کا سٹیج ون جو ہوتا ہے جہاں جد صاحب کو یہ پیٹشن دی تھی کہ یہ ڈیفرمیشن ہوئی ہے اور ڈیفرمیشن سوٹ کی جو اپلیکیشن پیٹشن تھی اس کے اوپر کل فیصلہ آیا ہے اور جس میں اسٹیبلش کرنا تھا کہ یہ کون سے گریڈ کی ڈیفرمیشن ہے اور اس پر جد صاحب کا جو فیصلہ آیا ہے وہ جو ہے وہ چیز لیول ون شہزاد اکبر کہتے ہیں لندن ہائی کورٹ سے شہباز شریف کے حق میں فیصلہ نہیں آیا مریم اورنگزیب اتنا جھوٹ بولتی ہیں کہ جواب دینے میں وقت لگتا ہے کیس جیتنا تو دور کی بات ان کو لینے کے دینے پڑ جائیں گے ابھی مقدمہ ٹرائل میں جائے گا ڈیلی میل شواہد پیش کرے گا شہزاد اکبر نے پیٹ پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ ملک کا بچہ بچہ جانتا ہے کہ چاچو نے مری لانڈرنگ کی کرپشن کی ہے تو بھگت نہ پڑے گا یا پاکستان اور میننگ ہیرنگ بھی جو ہے ڈیلی میل کے ہی لوئرز کی طرف سے انیشیڈ کری گئی کہ پہلے یہ واضح کر دیا جائے کہ ہم نے کس چیز کا جواب دینا ہے اور کس چیز کا جواب نہیں رہا اب میننگ ہیرنگ جو ہے اس کا مقصد کیا ہوتا ہے اور اس ہیرنگ پر ہونا کیا ہے اس میں اس بات کا فیصلہ کرنا تھا کہ ایک عام آدمی کوئی بھی ریڈر ہے چاہے وہ برطانیہ میں ہے یا پاکستان میں ہے جب وہ اس آرٹیکل کو پڑھتا ہے جو یہ آرٹیکل ڈیلی میل کا ڈیویڈ روز کی طرف سے لکھا ہوا تھا تو اس کو کیا سمجھ میں آتا ہے وہ کیا تاثر لیتا ہے اور ایک عام آدمی نے کیا تاثر لیا تو جو جج نے کہا کہ ایک عام آدمی نے کیونکہ جج نے بھی صرف آرٹیکل پڑھا اور اس نے کہا ایک عام آدمی نے جب یہ آرٹیکل پڑھا تو اس نے یہ تاثر لیا کہ شہباز شریف اور ان کا خاندان منی لانڈرنگ میں ملوث ہے یہ اس آرٹیکل نے تاثر دیا کہ شہباز شریف اور اس کا خاندان کرپشن کرپ پریکٹسز اور منی لانڈرنگ میں ملوث ہے اور دوسرا تاثر اس نئے آرٹیکل نے یہ دیا کہ علی عمران نے جو کہ داماد ہے شہباز شریف کا تو اس لیے انڈائریکٹلی شہباز شریف بھی اس کام میں ملوث ہے جو ڈیفٹ کے فنڈ سے آئے ہوئے پیسے تھے ارتکوئے کوئیرہ کے اس میں خرد برد کی مالی خرد برد کی فواہ چودری نے نون لیگ پیپلز پارٹی اور جے یو آئی کو زم ہونے کا مشفرہ دے دیا این ار اونا ملنے پر اپوزشن دن با دن مایوسی کا شکار ہے پی ڈی ایم کا مستقبل تاریخ ہے فواہ چودری نے میڈیا سے گفتبو کرتے ہوئے کہا کہ پیپلز پارٹی اندرونیس سندھ کی جماعت بن گئی مریم بی بی کا اپنی جماعت میں کوئی اتنا بڑا قد نہیں پی ڈی ایم کی جو حالت ہے اور فضل الرحمان صاحب تو اگر مایوسی کی کوئی آپ کو تصویر دکھانی ہو کہ مایوسی تصویر میں کیا لگتی ہوگی وہ فضل الرحمان صاحب کی اس وقت تصویر آپ دکھا سکتے ہیں سو جو ساری لیڈرشپ ہے اس وقت پی ڈی ایم کی وہ مایوسی کی اتھا گرائیوں میں ڈوبی ہوئی ہے ان کو سمجھ نہیں آرہا کہ ہم نے کرنا کیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ جس طریقے سے جو پارلیمنٹس میں اس وقت اپوزیشن کا رویہ ہے اور تمام جو ان کی کوششیں ہیں کہ کسی طریقے سے عدالتوں سے انہیں ریلیف مل جائے این آر او مل جائے وہ ہو نہیں پا رہا اس کی وجہ سے ان کی مایوسی میں دن بدن اضافہ ہو رہا ہے جہاں تک سیاست کا تعلق ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ جو حکومت پنجاب نے نیا مقامی حکومتوں کا نظام لائی ہے اور خیبر پختونخواہ لائی ہے یہ ایک بہت بڑا انقلاب ہے میں مبارک بات دینا چاہتا ہوں چیف منسٹر بزدار صاحب کو چیف منسٹر محمود خان صاحب کو جنہوں نے وفاقی حکومت کی کنسلٹیشن کے ساتھ پرائیم منسٹر کا جو ویوت اس کے اوپر تھا جو ان کا سب سے بڑا انتخابی وعدہ تھا پی ٹی آئی کا کہ ہم ایک بااختیار مقامی حکومتوں کا نظام لے کے آئیں گے انہوں نے وہ وعدہ جو ہے وہ پورا اب خبر شامل کرتے ہیں سینٹ انتخابات نے زیادہ مقامی لینے کی حکمت عمری کے بارے میں تو پنجاب کے گورنر اور وزیر آلہ کی اہم بیٹک ہوئی اس سلسلے میں وزیر قانون راجہ بشارت اور معاون خصوصی ڈاکٹر فردو ساشی قوان بھی خصوصی میٹنگ میں شریک تھیں گورنر پنجاب چاہری سرور کا کہنا تھا کہ اتحادیوں کے ساتھ مل کر سینٹ انتخابات میں مخالفین کو سرپرائز دیں گے پارٹی قیادت جن امیدواروں کو فائنل کرے گی ان کو کام شابت کروائیں گے سینٹ انتخابات میں اپوزیشن ووٹ چوروں کی حمایتی بن چکی ہے پی ڈی ایم جتنی مرضی دھمکیاں دے لے وزیر آزم عمران خان ہی رہیں گے وزیر آلہ عثمان بوزار نے کہا کہ اپوزیشن کو ہر محاز کی طرح سینٹ میں بھی بھرپور شکاست دیں گے تمام عرقین اسمبلی پارٹی پالیسز کے ساتھ متحد کڑے ہیں اور یہاں آپ کو بتائیں کہ کراچے میں غیر قانونی فارم ہاؤسز کے خلاف انتظامے نے ڈنڈا اٹھا لیا سوپر ہائیوے پر فارم ہاؤسز کے خلاف آپریشن تیز کر دیا گیا کراچے انتظامے کے مطابق فارم ہاؤسز غیر قانونی تعمیرات اور سرکاری زمین پر ہیں عدالتی حکمات پر کاروائی کی گئی ادھر حلیم عادل شیخ نے ایکشن کو انتقامی کاروائی قرار دے دیا اور کہا کہ حملے کا حساب ہوگا وفا کرو گے وہ تم نے کی نہیں جفا تم نے کی آج سے پارٹی آن ہو چکی ہے ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے نمٹنے کے لیے انشاءاللہ کوٹ میں بھی جائیں گے اور انشاءاللہ اب بسم اللہ کر دیا نا کھوڑا بھی حاضر میں دیا سالے چور انہوں نے سکیم تیتیس میں دو سو اکر زمین اس وقت ستر کروڑ رس نے لیا مراد علی شاہ نے اور اس ایم بی آر قاضی نے ستر کروڑ روپے مضمل چیپل سے دو سو اکر سکیم تیتیس کی دو نمبر زمین وہ ٹھیک کر رہے ہیں ناصر شاہ ساری پرانی زمینوں کے جالی وہ نکلوا کے چالان نکلوا کے کام کر رہے ہیں پورے فرشت کی زمینوں میں ناصر شاہ بھتا گیری کر رہے ہیں یہ ڈبل شاہ اومنی تو خام خی بدنام تھی اومنی بدنام ہوئی ڈبل شاہ تیرے لیے ناصر شاہ مراد علی شاہ اور سارا پیسہ کما کے بلاول کو دیتے ہیں میں کہنا چاہتا ہوں چھوڑوں گے نہیں یہ سمجھتے تھے حلیم عدل کو دبا لوگے آواز دبا لوگے چور چور کا خاندان چور کے ٹبر چور کے بچے چار 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 دوسر جانب آپ کو بتائیں کہ سندھ کے وزیر سید غنی کہتے ہیں حلیم عدل شیخ کے نام پر کوئی فارم ہاؤس نہیں سیاسی ایشو بنا کر غیر قانونی کام کو چھپایا نہیں جا سکتا پریس کانفرنس کرتے ہوئے سید غنی نے کہا تجاوزات کے خلاف کاروائی کو انتقامی کاروائی کہنا غلط ہے سرکاری زمینوں پر قبضہ کر کے فارم ہاؤس بنائے کے سرکاری ارازی پنجاب حکومت نے باگزار کروائی تو بزیر آزم نے شاباش دی اور اب خبر شامل کرتے ہیں پنجاب کے صوبہ ادار الحکومت لاہور سے جہاں پر لاہور کے علاقے کانا میں گھر کی چھت گر گئی تین افراد جہاں بحق ہو گئے علاقے میں کوہرام مچ گیا جہاں بحق ہونے والوں میں ایک بچہ اور دو خاتین بھی شامل افسوسنا خبر سے آپ کو اپ ڈیٹ کیا جا رہا ہے لاہور سے جہاں پر کانا میں گھر کی چھت گر گئی تین افراد جہاں بحق ہو گئے علاقے میں کوہرام مچ گیا جہاں بحق ہونے والوں میں ایک بچہ اور دو خاتین بھی شامل ہیں آپ کو اہم خبر سے اپ ڈیٹ کیا جا رہا ہے لاہور سے جس میں آپ کو بتائیں کہ ریسکیو ٹیم میں بھی موقع پر پہنچ گئی اور ریسکیو کے عمل بھی انہوں نے شروع کیا لاہور کے علاقے کانا میں گھر کی چھت گرنے سے تین افراد جہاں بحق ہو گئے علاقے میں کوہرام مچ گیا جو ابتدائی ریسکیو کا عمل تھا جو علاقہ مکینوں نے تھا انہوں نے خود ہی کیا اس کے بعد ریسکیو کی ٹیمیں بھی بروقت پہنچ گئی جہاں بحق ہونے والوں میں تین افراد شامل ہیں جہاں بحق ہونے والوں میں ایک بچہ اور دو خاتین شامل ہیں لاہور کے علاقے کانا میں قیامت سغرہ برپا ہو گئی جب گھر کی چھت گرنے سے تین افراد جہاں بحق ہو گئے علاقے میں کوہرام مچ گیا جہاں بحق ہونے والوں میں ایک بچہ اور دو خاتین شامل ہیں ٹیوی ٹوڈے کی سکرین پر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ریسکیو کی ٹیم میں ریسکیو کا عمل جاری رکھے ہوئے لاہور کے علاقے کانا میں گھر کی چھت گرنے سے تین افراد جہاں بحق ہو گئے علاقے میں کوہرام مچ گیا جانبہک ہونے والوں میں ایک بچہ اور دو خاتین شامل ہیں لاہور کا علاقہ کاہنا جس میں گھر کی چھت گر گئی تین افراد جانبہک ہو گئے علاقے میں کوہرام مچ گیا جانبہک ہونے والوں میں ایک بچہ اور دو خاتین شامل ہیں لاہور کا علاقہ کاہنا جہاں پر یہ افسوسناک واقعہ پیش آیا گھر کی چھت گرنے سے تین افراد جانبہک ہوئے علاقے میں کوہرام مچ گیا جانبہک ہونے والوں میں ایک بچہ اور دو خاتین بھی شامل ہیں آپ کو بتائیں کہ لاہور کے علاقے کہنا میں گھر کی چھت گرنے سے تین افراد جانبہک علاقے میں کوہرام مچ گیا جانبہک ہونے والوں میں ایک بچہ اور دو خاتین بھی شامل ہیں لاہور کے علاقے کہنا میں گھر کی چھت گرنے سے تین افراد جانبہک علاقے میں کوہرام مچ گیا جانبہک ہونے والوں میں ایک بچہ اور دو خاتین شامل ہیں جو کہ جانبہک ہو گئے ہیں لاہور کے علاقے کانا میں گھر کی چھت گر گئی جس سے تین افراد جانبہک ہو گئے اسی حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں ادنان خواجہ سے ادنان خواجہ بتائی گا کہ تازہ ترین صورتحال کیا ہے جی چھت گننے کا واقعہ پروز کو دوڑ پر سروبہ گارڈن کے علاقے میں پیش آیا ہے جہاں چھت گننے سے گھر میں مجود دو بچے اور ایک خاتون جو ہیں وہ جانبہک ہو گئے ریسکیو ذرائع کے مطابق جب کاروائی کی گئی تو وہاں سے پانچ افراد کو ہسپتال منتقل کیا گیا جس کے نتیجے میں تین افراد ہسپتال جا کر دم توڑ گئے جن میں بچوں کی والدہ شامل ہیں جن کا نام نازلہ بتایا جا رہا ہے جبکہ دو بچے جن کی عمر دو سال اور ڈیٹھ سال ہیں جبکہ دو زخمی انہیں تیجی امداد ہسپتال میں دی جا رہی ہے اور ہسپتال ذرائع کا کہنا ہے کہ ان کی حالت ابھی تک نازلک ہے بہت شکریہ دان خاچہ تمام صورتحال سے تفصیل ہن اپڈیٹ کرنے کے لئے افسوسنا خبر سے اگاہ کریں آپ کو کراچی میں بس کی موٹر سائیکل کو ٹک کر سے تین افراد جا بہاگ پانچ زخمی ہو گئے لانڈی فیوچر موڈ پر تیز رفتار بس موٹر سائیکل سے ٹکرا کر دکان میں جاگو سی حادثے میں تین افراد جا بہاگ پانچ زخمی ہو گئے ورنے والوں میں ایک خاتون اور دو مرد شامل ہیں زخمی اور لاشو کو جنہ حسبتال منتقل کر دیا گیا یہاں آپ کو اہم خبر سے اگاہ کریں سادقاباد موٹر وے ایم فائیو پر بھونگ کے قریب حادثہ تیز رفتار بس کار سے جا ٹکرا آئی دو افراد موقع پر ہی جا بہاگ دو زخمی ہو گئے حادثے کا شکار افراد کا تعلق ملتان سے تھا سکھر جا رہے تھے جی ہاں وہ سکھر پر ہی جا بہاگ دو زخمی ہو گئے حادثے کا شکار افراد کا تعلق ملتان سے تھا اور وہ سکھر جا رہے تھے حادثہ پیش آیا ہے حادثی کا شکار افراد کا تعلق ملتان سے تھا جو سکھر جا رہے تھے کوڑ ڈی جی کے قریب ایکٹری کے گھڑے سے پانی نکالنے کے دوران زہریلی گیس سے دو محنت کش جان باہک ہو گئے دو بے ہوش ہو گئے چاروں سگے بھائی اور تعلق ٹنڈو مسدی سے تھا اہم خبر سے آپ کو اپڈیت کیا جا رہا ہے کوڑ ڈی جی سے جہاں پر کوڑ ڈی جی کے قریب ایکٹری کے گھڑے سے پانی نکالنے کے دوران زہریلی گیس سے دو محنت کش جان باہک ہو گئے دو بے ہوش ہو گئے چاروں سگے بھائی اور تعلق ان کا ٹنڈو مستی سے تھا افسوس نہ خبر ہے جس سے متعلق آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں کوٹ ڈی جی کے قریب فیکٹری کے گڑے سے پانی نکالنے کے دوران زہریلی گیس سے دو محنت کش جا بھاگ دو بے ہوش ہو گئے چاروں سگے بھائی تھے اور تعلق ٹنڈو مستی سے تھا افسوس نہ خبر ہے کہ زہریلی گیس لیکیج کی وجہ سے جا بھاگ ہو گئے ہیں دو مزدور کوٹ ڈی جی کے قریب فیکٹری کے گڑے سے پانی نکالنے کے دوران زہریلی گیس سے دو محنت کش جا بھاگ دو بے ہوش ہو گئے چاروں سگے بھائی تھے اور تعلق ٹنڈو مستی سے تھا اسی حادثے کی تفصیلات جانتے ہیں دوسر علی لاشاری سے جی دوسر علی لاشاری بتائیے گا کہ اس افسوسناک حادثے کی کیا تفصیلات ہیں جی بالکل یہ کوٹ ڈی جی کے قریب علاقہ ہے ٹنڈو مستی جہاں پر دعا چوک پر قائم بوسا پریس فیکٹری میں آج افسوسناک واقع پیش آیا ہے بوسا پریسنگ فیکٹری کے گڑے سے پانی نکالنے کے دوران چار محنت کش بے ہوش ہو گئے جن میں دو محنت کش وزیر حسین اور ضمیر حسین خاص کے لیے گڑے سے نکالنے کے دوران ہی تم توڑ گئے جبکہ سیاز اور غلام فرید کو تشویش ناکالت میں گمس ہسپٹل گمبٹ منپکل گیا گیا جہاں پر وہ اب بھی زیرے علاجیں ہیں بتایا جا رہا ہے کہ جہاں باہر اور زخمی ہونے والے محنت کا شاپس میں چاروں بھائی تھے جو کہ ٹنڈو مستی کے گاؤں جار محمد اجن کی رہائش ہی تھے اور فیکٹری کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے کہ یہ فیکٹری ایک سال سے بنتی جسے آج مالکان نے چالو کیا اور مزدوروں کو صفائی کرنے کا کہا جیسے ہی مزدوروں نے کام شروع کیا تو یہ افسوسناک وارکہ پیش آیا جبکہ فیکٹری مالک طالب حسین خاص کے لیے نے یہ حادثہ دیکھا تو بے ہوش ہو گیا جسے علاج کے لیے حراہ ہسپٹل سکر منطق لگیا گیا ہے اسی حوالے سے پولیس سے ہمارا رابطہ ہوتا ہے ان کا کناتہ کہ تب تیش کر رہے ہیں کہ یہ وارکہ کیسے پیش آیا اور کس گھپلت کی وجہ سے پیش آیا آج فیکٹری کھولی ایک سال کے بعد صفائی کا کہا ملازمین کو مالکان نے تو یہ افسوسناک حادثہ پیش آیا بہت شکریہ دوست علی لاشاری تمام صورتحال سے تفصیلن اپ ڈیٹ کرنے کے لیے اور اب خبر شامل کرتے ہیں قاتل وائرس کی کرونا کے خلاف تمام تر کوششیں تدابیریں بے سود ہو گئیں وائرس 24 گھنٹوں میں مزید 28 انسانی زندگیاں نکل گیا امباد کی تعداد 11914 ہو گئی مزید 1286 افراد میں وائرس کی تشخیص ہوئی پانچ لاکھ ترپن ہزار افراد کرونا میں مبتلا ہو چکے پانچ لاکھ نو ہزار افراد زیہ چاپ جبکہ 32514 مریض زر علاج ہیں کرونا سے مزید 28 افراد انتقال کر گئے پنجاب میں 4854 سندھ میں 4086 خیبر پختونخواہ میں 1448 بلوچستان میں 1996 گلگر بلتستان میں 102 آزاد کشمیر میں 270 جبکہ اسلام آباد میں 746 افراد کرونا کی وجہ سے انتقال کر چکے ہیں مزید بھی بات کریں گے پینڈیمک کرونا وائرس کی دنیا بھر میں کرونا سے ہلاکتوں کی تعداد 23 لاکھ 11 ہزار ہو گئی مریضوں کی تعداد 10 کروڑ 60 لاکھ تک جا پہنچی 7 کروڑ 60 لاکھ مریض سے حتیاب ہو چکے ہیں موزی کرونا وائرس کے وار جاری ہیں امریکہ میں 4 لاکھ 71 ہزار برازیل میں 2 لاکھ 30 ہزار بھارت میں ایک لاکھ 55 ہزار میکسیکو میں ایک لاکھ 64 ہزار روس میں 76 ہزار دو سو انتیس فرانس میں 78 ہزار 603 برطانیہ میں ایک لاکھ 11 ہزار اور سعودی عرب میں 6393 اموات ہو چکی ہیں ملک کو لٹنے والوں کے ساتھ کوئی ڈیل نہیں ہوگی اپوزیشن والے اپنی سہولت کے مطابق فیصلے کا ترجمہ کر رہے ہیں پی ڈی ایم میں ہر کوئی اپنے مفادات لے کر آگے بڑھ رہا ہے ان لوگوں نے ہمیشہ سے صرف پیسے کے لیے سیاست کی ہے پیسے کے بلبوتے پر سیاست کرنے والوں کو اب ناکامی ہوگی قوم کو اندازہ ہو گیا کہ نون لیگ سیاست میں شفافیت نہیں شاہدی آپ کو بتا رہے ہیں وفاقی وزیر اطلاعات شبی فراز کا کہنا ہے کہ ملک کو لٹنے والوں کے ساتھ کوئی ڈیل نہیں ہوگی اپوزیشن والے اپنی سہولت کے مطابق فیصلے کا ترجمہ کر رہے ہیں بی ڈی ایم میں ہر کوئی اپنے مفادات لے کر آگے بڑھ رہا ہے ان لوگوں نے ہمیشہ صرف پیسے کے لیے سیاست کی ہے پاکستان مسلم لیگ تنظیمی اجلاس سپیکر پنجاب اسمبلی چودری پرویز الہی کہتے ہیں کہ عوام سے یہ نہیں کہتا گھبرانہ نہیں لیکن یہ ضرور کہوں گا چیزیں بہتر ہو رہی ہیں ملکی معاملات میں بہتری کے لیے وزیر اعظم عمران خان سرگر میں اب لانگ مارچ کی بجائے ترقی مارچ کی ضرورت ہے تمام کارکن بلدیاتی انتخابات کی بھرپور تیاری کہہ رہے ہیں پنجاب اسمبلی کے سپیکر چودری پرویز الہی کا جلہ گجرات میں تنظیمی اجلاس سپیکر پنجاب اسمبلی چودری پرویز الہی نے کہا کہ عوام سے یہ نہیں کہتا کہ گھبرانہ نہیں لیکن یہ ضرور کہوں گا کہ چیزیں بہتر ہو رہی ہیں ناظرین دنیا کی دوسری بلند چوٹی کیٹو کو سر کرنے کی موہم جوئی کے دوران بلغاریہ کی کوہ پہ ماں کی رسی ٹوٹ گئے غیر ملکی کوہ پہ ماں برفانی شگاف میں گر کر ہلاک ہو گیا بلغاریہ کا کوہ پہ ماں برفانی شگاف میں گر کر ہلاک ہو گیا کوہ پہ ماں رسی ٹوٹ جانے کے باعث کیمپ تین پر حادثے کا شکار ہوا تھا ہلاک کوہ پہ ماں کی لاش ہیلیکوپٹر کے ذریعے اس کردو روانہ کر دی گئی دنیا کی دوسری بلند چوٹی کیٹو کو سر کرنے کی موہم جوئی کے دوران بلغاریہ کے کوہ پہ ماں کی رسی ٹوٹ گئی تھی اور وہ برفانی شگاف میں گر کر ہلاک ہو گیا تھا سترہ غیر ملکی کوہ پہ ماں واپس بیس کیمپ روانہ ہو گئے ہیں اور کیمپ تھری سے واپسی پر ہی بلغاریہ سے تعلق رکھنے والا ایک کوہ پہ ماں رسی ٹوٹنے کی وجہ سے برفانی شگاف میں گر کر ہلاک ہوا یہاں وقت تو ایک بریک کا ہمارے ساتھ رہیے بھارت کے زیر خبزہ کشمیر میں صورتحال آنی برادری سے چھپی گئی نہیں پاکستان نے مسئلہ کشمیر پر بھرپور سیاسی سفارتی مہم چلائی وزیراعظم نے جورنل اسمبلی میں مسئلہ کشمیر پر بات کی وزیرا خارجہ شاہ محمود قریشی نے اوائی سی رابطہ گروپ کے سفرہ اجلاس سے ویڈیو لنگ خطاب کرتے ہوئے کہا کہ جمہو کشمیر کے مظلوم عوام سے یقجہتی پر امت مسلمہ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں بھارت کے زیر قبضہ جمہو کشمیر میں صورتحال آلمی برادری سے چھپی ہوئی نہیں ہے پانچ ہزاروں کشمیریوں کا کچھ اتا پتہ نہیں ہے قابض بھارتی افاج نے انہیں کہاں قید کر رکھا ہے شاہ محمود قریشی نے کہا تھا کہ کشمیریوں کو جسمانی سیاسی اور نفسیاتی طور پر کچلنے کے لیے بھارتی ظالمانہ مہم جاری ہے مقبوضہ کشمیر دنیا سے سب سے زیادہ قابض افاج کی موجودگی والا خطہ بن چکا ہے بھارت جمہو کشمیر میں عبادی کا تناسب تبدیل کر رہا ہے رانہ سناؤلا کی عبوری زمانت کی درخواست سمات کے لیے مقرر جسیس سرفراز ڈوگر پر مشتمل دو رکنی بینچ نو فروری کو سمات کرے گا درخواست میں چیئرمن نیب اور دیگر کو فریق بنایا گیا نیب آمدن سے زائد اساسوں کے الزام کے تحت انکوائری کر رہا ہے چیئرمن نیب نے اختیارات سے تجاوز کرتے ہوئے انکوائری کی منظوری دی عبوری زمانت منظور کی جائے رانہ سناؤلا کے درخواست میں استعدا قومی ائرلائن کے فضائی میں ازبان ایک اور مشکل میں بھنس ہے پی آئیے پروازوں میں تائنات فضائی میں ازبانوں کا چہدہ فروری سے الکوہل ٹیسٹ کرنے کا فیصلہ کیا گیا پوزیٹیو ٹیسٹ والے فضائی میں ازبانوں کے خلاف انتظامی اور لیگل کاروائی عمل ملائے جائے گی گوادر بنے گا پاکستان کے لیے گیم چینجر سرمایہ کاروں کے لیے جنت کی جگہ گوادر لاہور میں گوادر بزنس کلپ کے زیر احتمام تقریب کا احتمام ملک بھر سے سرمایہ کاروں کی شرکت کلپ کے میمبرز کا کہنا ہے کہ گوادر کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے بارہ فروری سے لاہور سے گوادر تک ریل ہی نکالی جائے گی لاہور میں گوادر بزنس کلپ کے زیر احتمام تقریب کا احتمام کیا گیا گوادر بزنس کلپ کے میمبرز چودری لیاقت چودری طالب جعوید انور آسف شامی، راؤس چودھری، عمران نیازی، ایمن شپیک، فیضان شاہ، عبدالسلام اور حاجی امام سمیت دیگر شرکہ نے شرکت کی گوادر بزنس کلپ کا مقصد ملک بھر میں گوادر کی اہمیت کو اجاگر کرنا اور بزنس کو پرموٹ کرنا ہے اوورسیز پاکستانی ہم سے بہت زیادہ بہتر اس کو جانتے ہیں آپ کا سینٹرل ایشیا اور ساؤتھ ایشیا اس کا یہ گیٹ فی ہے جو بھی بندہ یہ ایکنومک جنریٹر نہ صرف پاکستان کے لیے بلکہ جنوبی ایشیا اور پوری دنیا کے لیے جو بھی بندہ یہاں پہ انویسمنٹ کرے گا یہ اب نوشتہ دیوار ہے کہ وہ اس کی بہت زبدس انویسمنٹ ہوگی اور بہت اچھی ریٹان ہے گوادر بزنس کلپ ہے اور اس کا مقصد بنانے کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ ہم لوگ گوادر کو پرموٹ کر سکیں گوادر کا مصبت چہرہ دکھا سکیں گوادر میں کیا ہو رہا ہے گوادر بزنس کلپ کے ممبران کا کہنا تھا کہ گوادر پاکستان کے لیے گیم جینجر ثابت ہوگا بلک بھر کے سرمایہ کار اور تاجر برادری سے تعلق رکھنے والوں سے اپیل ہے کہ گوادر میں سرمایہ کاری کریں ہم لوگوں کو سب کو کٹھا کر رہے ہیں کہ وہ ایک دفعہ وہاں پہ جائیں جا کے اس کو وزٹ کریں خود اور صرف مقصد یہی ہے کہ وہاں پہ لوگوں کو بھی اویرنیس نہیں ہے جو کہ گیپ ہونے کی وجہ سے مارکیٹ تھوڑی سی رک گئی تھی تو اس کو صرف کٹھا کرنے کا مقصد یہی ہے کہ ادھر جائیں جا کے دیکھیں کہ گوادر میں بہت ساری چیزیں وہاں پہ development کے حوالے سے ہو رہی ہیں ممبرز کا کہنا ہے کہ بارہ فروری کو گوادر بزنس کلپ لاہور سے گوادر تک ریلی بھی نکالی جائے گی جس کا مقصد گوادر کو سپورٹ کرنا ہے اور ہم جا رہے ہیں پاکستان کے لیے سی پیک کے لیے گوادر کے لیے گوادر میں آنے والی جو بزنس اپرچونٹیز ہیں ان کو find out کرنے کے لیے تو یہ ایک ریلی کی شیب میں ہم بارہ کو نکال رہے ہیں لاہور سے اس کے لیے یہ ایونٹ ہم نے رینج کرنا ہے یہ اس کا مقصد مینلی تو یہی ہے کہ گوادر کو پرموٹ کرنا ہے گوادر کا پوزیریف چہرہ جو ہے نا مارکٹ کے پاکستان کی عوام اور پاکستانی جو آور سیز میں بیٹھے ہیں ان کے لیے یہ اس کا ایک مصبت چہرہ دکھانا ہے کیونکہ گوادر اس وقت ready to investment ہے یہ investment کی جگہ ہے پراپرٹی میں بھی ادھر بہت سارے فیکٹرز ہیں جس میں انڈسٹری ہے اور ہائی رائز ہے ہوتیلز ہیں تقریب میں گوادر بزنس کلیب کے میمبرز نے عظم کیا کہ گوادر کو پاکستان کا بزنس سب بنایا جائے گا سی پیک کی وجہ سے پوری دنیا پاکستان کاروبار کرنے آئے گی